موسیقی 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 فری ہے اس کا استعمال کریں گے جو آپ کے کھانوں میں ذائقہ دیتا ہے کھانوں کو جماعتا نہیں ہے فریج میں جانے کے بات اور اس کے سب سے اچھی بات ہے کہ کلسٹرول فری ہے بغیر آئل کے کھانا کھانے کا مزا ہی نہیں آتا اور جب آپ آم آئل کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کلسٹرول ہوتا ہے لیکن اس میں کلسٹرول فری ہے تو ہم استعمال کریں گے فوجی بناسپتی بھی اور فوجی سپرین کوکنگ آئل ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے ساتھ ہم یہاں پر جو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو آل پر نظر آ رہا ہے آل پر فول کریم ملک اور آل پر ڈیری کریم کا استعمال کریں گے اس کا استعمال کریں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے مساکو بھی اب مساکو کا تو سب کو پتا ہے کہ ہر اس کھانے میں جس میں چکن نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مساکو کا ایک ساشی ڈال دیتے ہیں جو دو چکن کیوبز کی برابر ہے تو آپ کو دیتا ہے اصلی چکن کا مزا تو ہم استعمال کریں گے مساکو کا ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور جو فرس ریسپی ہماری ہم کری ہے ویسے تو مجھے بڑے رٹے ہوئے ہیں سارے ان ویڈیس لیکن پھر بھی آپ کو ایک دفعہ بڑے اچھے سے بتا دیتی ہوں اس کے لئے ہمیں پانچ سو گرام دھنی چاہیے کھٹا والا بیسن آدھا کب چاہیے پسہ دھنیا ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاڑر دو چاہے کے چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ حلدی آدھی چاہے کا چمچ ادرک لسن ایک چاہے کا چمچ ایک عدد پیاس چاہیے لیسن کے جوے چار سے پانچ ہری مرچے دو درد کڑی پتے حضب ضرورت اس کے ساتھ ہرا دنیا حضب ضرورت پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ بیسن نمک ایک چاہیے کا چمچ لال ملچ پوڈر حضب ضرورت ہے حلدی آدھی چاہیے کا چمچ ادرک لیسن آدھی چاہیے کا چمچ تھوڑا سا کھانے کا سوڈا تھوڑا سا ہرا دنیا اور حضب ضرورت آئل کا استعمال کریں گے فرائی کرنے کے لیے اور تڑکہ بھی تو لگے گا تڑکے کے بغیر تو مزا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں زیرہ چاہیے آدھی چاہیے کا چمچ چار گول مرچے چاہیے کڑی پتے حضب ضرورت چاہیے دو جوے لیسن کے چاہیے اور حضب ضرورت تھوڑی سی حلدی کلر آنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے یہاں پر ہے ہمارے پاس فوجی سپرین کوکنگ والد تو بس سٹارٹ کرتے بڑے آسان طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے یہ دیکھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کڑی کو چڑھاتے اچھا اس کا کیا کیا ہے کہ میں نے دہین کو دو دن پہلے جمع کر لیا تھا اس لیے کہ کڑی اگر کھٹی نہیں ہے تو مزا نہیں ہے جب کڑی کھٹی ہوتی تب ہی مزے دار لگتی ہے تو یہاں پر کیا جائے گا یہ دیکھیں پہلے ہم بعد میں ہم چولے کو جلا دیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے آپ چاہیں تو وہ اس کو ہاتھ والی جو ہینڈ بیٹا تھا اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر ذرا اچھی طرح سے ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک ادت اس میں ہم ڈالتے ہیں چھوٹا سا پیاز آپ نے کٹنگ کر لینا ہے پیاز کو ایک چھوٹا سا پیاز لے لیجئے گا زیادہ بڑا نہیں بس چھوٹا سا ایک پیاز یہ چلا جائے گا اس کے بعد اس میں جائے گی لال میرچ پورڈر آپ ایک ساتھ ڈال دیں یا بعد میں ڈال دیں ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک یہ دیکھ لی جائے گا یہ ہم ڈال دیتے ہیں نمک اچھا لال میرچ پورڈر وغیرہ بھی ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ آپ نے نمک ڈال دینا ہے لیکن اگر آپ زیادہ کم جو بھی کھا رہے اپنے حساب سے دیکھ لی جائے گا تو اس کو میں یہاں پر رکھتی ہوں اب اس میں جائے گا یہ دیکھیں یہ ادھرک لیسن ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بیسن آدھا کپ بیسن اگر آدھا کپ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ اس میں چار کھانے کے چمچ یا پھر یہ دو یہ ٹیبل سپون بھی لیجئے گا یہ دیکھیں ایک چلیں گے باس کافی ہے اچھا جی اب اس کے اندر ہم چلاتے ہیں یہاں پر بلینڈر کو تھوڑا سا پانی بھی اس میں جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ بیسن میں گھٹلیاں نہیں بنے گی اور بڑے آرام کے ساتھ یہ جو ہے نا آپ اس کو مکس کر لیں گے ہاتھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس کے اچھا جی اب یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کے دوبارہ سے اس کو چلاؤں گی کہ تاکہ یہ جو لگاوا ہے یہاں پر بیسن اور دہیں یہ بھی نکلتے ہیں تقریباً ہمیں چار گلاس کے جتنا چاہیے بانی چار گلاس بانی چار سے پانچ بھی آپ لے سکتے ہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بلینڈر بھی ساف ہو جائے گا اور ایکسٹر جو یہاں پر لگاوا ہے دہیں ہے اس کے ساتھ بیسن ہے وہ بھی نکل جائے گا یہ دکھیں یہ ہوم میٹ دہیں ہے اور یہ دیکھیں کیتنا مکھن اس کی اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ مکھن اوپر آ گیا یہ سارا بٹر ہے یہ مکھن ہے یہ گھر کا بناوا دہیں ہے جو میں نے خود جمعیا ہے اس لئے اس کے اپر مکھن بھی آ گیا ہے بہt آسان طریقہ ویسے بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ سکھا چکری ہوں اب اس میں کیا کریں کی ہم ڈالتے ہیں مسالے اسے یہ سکتا ہے اس کو میں یہاں پر رکھتی اور یہاں پر رکھتی ہوں تو یہ دونوں جائیں گے میسے چھے اچھا کڑی کا یہ ہے کہ کڑی ہو اس کے ساتھ ہمارے جس طرح سے پنتی ہے کھیر وغیرہ تو آپ نے کیا کرنا ہے چمچ چلاتے رہنا ہے جب تک کہ اس میں اوباننا ہے تو بس اب میں تھوڑا سا اس کو مکس کرتی ہوں اور اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں مسالے اور اس کو ہم چولا کر دیتے ہیں آن ٹھیک ہے یہ بڑے مزے کی کڑی ہوگی اس لیے کہ اس کے پڑے دیکھیں مکھن یہ سارا آپ کو نظر یہ سارا بھٹا رہے تو بڑی مزے داری کڑی بنتی ہے اب ہم چلتے اس میں مسالوں کی طرف ٹھیک ہے چولا میں نے جلا دیا اب اس میں جائے گی لال میرچ پورڈر ٹھیک ہے رڈ چلی اس میں جائے گی یہ ہم لے لیتے ہیں چلیں ایک چائے کا چمچ آپ نے بھر کے ڈال دینا ہے تو مجھے تو اتنا آئیڈیا ہے تو میں اپنے حساب سے اس میں ایسا ہی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا سات میں اس میں جائے گی حلدی ٹھیک ہے 3-4 کڑی پتے اس میں ڈال دیں گے کڑی پتے سے کیا ہوگا کہ اس کا پکتا رہتا ہے اندر بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر جب ہم اس کو مطلب تڑکا لگاتے ہیں تو بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آدھی چائے کا چمچ اچھا جی یہ ڈالنے کے بعد اب اس کو چمچ دوبارہ سے چلاتے ہوں اس میں ڈال دیتے ہیں چند کڑی پتے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ڈالتے ہیں کڑی پتے اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو بس پکنے رکھ دیتے ہیں ہلکی آگ پہ پکتا رہے گا بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا تو لیتے ہیں فیلال ایک چھوٹا سا بڑے جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں کڑی میں نے چڑھا دی ہے اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں اگر اس ریسپی سے آپ کڑی چڑھائیں گے پکائیں گے تو ویسے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کڑی کو پکنے کے لیے بہت ٹائم میں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑی جلتی بن جاتی دیکھیں ابھی میں نے ساری چیزیں اس میں ڈالی اور یہ بھی ہلکی آپ پہ یہاں پر دیکھیں اُبال آ رہا ہے اور یہاں پر یہ پکری جا رہی ہے ٹھیک ہے جی بہت آسان طریقے آدھا کیلو آپ نے دہیں لے لینا ہے گھر کا جمعوہ یا بزار سے لے رہے ہیں تو ایک دن پہلے لا کے آپ نے اس کو کھٹا کر دینا ہے دیکھوں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے آدھا کا بیسن چار گلاس پانی ٹھیک ہے چار گلاس آپ نے پانی ڈالنے اس کے اندر آپ بلینڈر میں کر لیجئے گا یا ہاتھ سے ران سے کر لیجئے ٹھیک ہے آپ آپ نے کڑائی میں ڈالنا ہے یا پین میں ڈالنا ہے اس کے اندر آپ نے لال میریڈ پودر ڈال دے نے دو چوائے کے چمچ ڈال دی جا ڈال دی جیگا آدھی چوائے کا چمچ ڈال دی جیگا چند پتے کڑی پتے کی ڈال دی جیگا تھوڑا سا عدرک لیسن کا پیسٹ ڈال دی جیگا تاکہ یہ اس میں ٹیسٹ آئے پھیکی نہ لگے کڑی ٹھیک ہے یہ میں نے ساری چیزیں ڈال کے اس کو میں نے یہ چڑھا دی اور یہ پکریے چمچ رکھ دیجئے گا تاکہ بوائل آکے اوپر نہ گھرے یہاں پر یہ پکری ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں پکوڑوں کی طرف دو کپ آپ نے لے لینا ہے بیسر ٹھیک ہے دو کپ بیسر اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ہے اگر آپ چاہیں تو ذرا سی پیاز بھی ڈال سکتے ہیں چاپ کر کے تو ہرہ دنیا آپ نے ڈال دینا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک کوارٹر ٹی سپون کی اتنی حلدی زرہ سا پکوڑوں کا کلر اچھا آ جائے گا میں فوڈ کار نہیں ڈال رہی ہوں تو میں اس میں حلدی ڈال رہی زرہ پکوڑے جو ہے نا ہمارے اچھے یلو یلو لگیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک چاہے کا چمچ یا حضر زورت آپ نے اس میں لال میرچ پورٹر ڈال دی نہیں ہے سہی یہ ہم نے ڈال دی اچھا جی اب اس کے اندر جائے گا کھانے کا سوڈا ہے ٹھیک ہے میں فوراں کی فوراں بناوں گی تو اس لئے میں اس میں کھانے کا سوڈا ڈال دیتی ہوں کوارٹر ٹی سپون جب بھی آپ نے بنانے ہو تو آپ اسی ٹائم پر کھانے کا سوڈا ڈالیں جس ٹائم پر آپ نے اس کو فائی کرنے ورنہ یہ تاہی بکھرنا چروع جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اب اس کے اندر جائے گا ہمارے پاس ہے تھوڑا سا ادھرک لیسن یہ دیکھ لیجئے گا ادھرک لیسن ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا پانی ڈال کے بیٹر بنا لیجئے گا صحیح ہے ہلکا سا زیرہ جس طرح سے میں نے کا تھوڑی سا کرا پیاز ڈالنا چاہے تو آپ اس میں پیاز بھی ڈال سکتے ہیں پہلے اس کو آپ نے اس طرح سے مکس کر لینا ایک ساتھ پانی ڈالی گا پتلا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیشہ جب بھی بیسن کا بیٹر بنائے تو آپ تھوڑا گاڑا بنائے پتلا نہ بنائے اگر آپ پتلا بنا کر تھوڑی در آپ چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے پکوڑے جو ہیں بکھرنا شروع جاتے ہیں یہ دیکھیں گا اچھا ایک ٹپ اور بھی آپ کو دے دوں کہ اگر جب آپ پکوڑے کھانے کے لیے بنا رہے ہیں مطلب جس طرح سے ہوتا ہے چاہے کے ساتھ کھانے کے لیے ویسے شام کو پکوڑے تو اس کا طریقے کا رہی ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری پیال ڈالتی ہے اور اس کو ہاتھ سے ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ سے آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور اگر آپ کڑی کے لیے پکوڑے بنا رہے ہیں تو کڑی کے لیے پکوڑوں کو آپ نے چمچ سے ڈالنا ہے تو یہ میں نے کہا آپ سے بتا دوں آپ کو تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا وہ ایک ڈیڈیا ہو جائے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں اس طرح سے یہ دیکھیں اب تھوڑا اچھا اس کو آپ نے ریست دینا ہے اب آپ کے سامنے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈھا رہی ہوں ایک ساتھ نہیں ڈھا رہی ہوں تاکہ یہ بلکل وہ پتلا نہ ہو جائے اچھا بیسن کی بھی قولیٹی ہوتی ہے کوئی بہت اچھا ہوتا ہے کوئی بیسن جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا تو بیسن کا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کوشی کریں کہ چنے کی ڈال لیں اس کو ساف کریں دھویں اور اس کے بعد آپ اس کو پسوا لیں اس کو بھی اس طرح سے مکس کر رہی ہوں یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ بھی تو گاڑا میں نے جان کے رکھا ہے جب تک آئل والگرم ہوگا تو پھر چلیں جی سنا سے بات کرتے ہیں شیخ اپرا سے مانے ساتھ اسلام علیکم سنا علیکم اسلام شاہتی ہیں آپ اللہ کا شکر سنا آپ بتاؤ کیا حال ہیں سب خیریت ہے ٹک ٹاک ہے مزے میں مجھے لگتا ہے کہ پنجاب لوگوں کو زیادہ ہی پسند ہوتی ہے جی ضرور کیوں نہیں انشاءاللہ بنا ہوں یہ بلکل بنائے گا اور کوئی فرمائش ہے فرمائش ہے آپ ساری پوری کردتی میں چلے تھینکیو جی خوش رہے اللہ پا خوش رکھے آپ لوگ کو بہت شکریہ اور لاہور آرہی ہیں آپ فیسٹیبل میں کئی کی روٹی بنائیں آپ سکھا دیں اچھا اچھا لاہور آئیں گی فیسٹیبل میں چلے گی چلے جی اچھا یہ دیکھیں یہ اب کتنا اچھا سا اس کا پورا بیٹر بن گیا یہ دیکھ لیجئے گا میں چمہ چلا رہی جا رہی ہوں اور اس کو مکس کر رہی جا رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے میں پکوڑوں کا بھی بتا دوں کی کس طرح سے ہم نے بنانا ہے تو میں یہاں پہ رکھتی ہوں آئل گرم کرنے کے لیے اور آئل گرم کر کے ہم اس میں بنائیں گے پکوڑے تو ہمارے پاس ہیں یہاں پر آپ کے نظر آ رہا ہے فوجی سپریم ککین آئل جو یو ایچ ٹی ٹریڈ ہے اس کا استعمال کریں گے کلسٹرول فری ہے پکوڑے کھائیں بنا کر پراتے کھائیں زردے بریانیاں بنا بنا کر کھائیں اس لیے کہ یہ کلسٹرول فری ہے اور یو ایچ ٹی ٹریڈ ہے تو استعمال کریں یہاں پر ہم فوجی سپریم ککین آئل چلے جی یہ گرم ہوگا اور اس طرح سے ہرا دھنیا ڈال دیا تھوڑا سا میں نے اور اس کے بعد آپ پکوڑوں کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم اس کو پکوڑے ڈالیں گے اور اس کو نکالیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ بیٹر آپ دیکھ لی جائے گا اتنا گارہ ٹھیک ہے جی اچھا جی بس کچھ بھی نہیں کرنا جیسے میں ایک آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی آئل گرم نہیں ہے لیکن میں اس لیے بریک پر جاؤں گی تو دیورن بریک میں نے یہ کام کرنا ہے ابھی تو خیر یہ پھولیں گے اس لیے نہیں کہ آئل ٹھنڈا ہے تو آپ نے اس طرح سے ایک چائے کا چمل زیادہ نہیں اس طرح سے آپ نے ڈالنا ٹھیک ہے اس طرح سے ایک چائے کا چمل ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے ابھی آئل گرم ہوگا تو یہ پھول کے اوپر آتے رہیں گے تو اسی طرح سے بناتے ہیں پکوڑے فرائی کرتے ہیں کڑی ہماری تقریباً آلماسٹ رڈی ہے تڑکا بھی اس میں لگے گا لیکن ہم پہلے لیں گے ایک چھوڑا سا بریک موسیقی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر پکوڑے بن رہے ہیں پکوڑے رمضان یاد دلا دیتے ہیں اچھا جی دیکھیں جی کہ میں نے پہلے بھی کھایا کہ آپ کھانے والے پکوڑے بناتے ہیں بہت ساری پیاز ڈلتی ہے تو اس کو آپ نے ہاتھ سے ڈالنا ہے لیکن جب آپ کڑی کے لیے پکوڑے بناتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چمچ سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی کہ اس طرح سے آپ ڈالتے جائے گا اور بہت بڑے پکوڑے نہیں بنانے چاہیے کڑی کے لیے اس لی زیادہ بڑے پکوڑے ہم نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے تو بس اب بھی پھول پھول کے اوپر آتے ہیں تڑکا لگتا ہے رائس بنیں گے اس کے بعد ہم کلفی کی طرف چلے جائیں گے کلفی کا بھی ہمارا نہیں ہے ٹائم کے بھی بہت لمبا کام ہے جمیں گی تو کل لیکن ہم نے اس کو ساری چیزیں ہم نے ریڈی کرے اچھا یہ دیکھیں یہ پھول رہے ہیں گول گول بن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ نے بنانے ہیں تو یہ کڑی کے پکوڑے ہوگے ڈن بعد میں ہم اس پر ڈالیں گے خوب ساری پیاز اور اس میں بنائیں گے کھانے والے پکوڑے چلے جی یہ کڑی بھی ہماری ریڈی ہوگی ہے یہ دیکھ لیچے گا ساتھ میں ہی تڑکا لگا لوں گی تاکہ ہمارا کام ساتھ ساتھ میں ہوتا رہے تھوڑا سا ہری مرچیں ہرا دنیا ڈالتے ہیں اور یہ جھٹ پٹ والی ہماری جو کڑی ہے وہ ریڈی ہوگی بڑی مزے دار سی اوپر اس کے اندر تھوڑا سا پسا گرم مسالہ ہری مرچیں ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ڈالتے ہیں پکوڑے اور پھر رائس کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہماری کڑی اور تھوڑا سا پسا گرم مسالہ ڈال دیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ چار چاند لنگیں یہ تھوڑی سی نظر بھی ہے نا آئی سیڈ بھی کیا تو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے چلیں گے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہم تڑکا تڑکی کی چیزیں میرے پاس یہاں رکھی ہیں یہ دیکھیں یہ پکوڑے کیا مزے دار پھولے 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 نظر آرہے نا پھو کرسپی کرسپی سے یہ جائیں گے پھولے اچھا تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں اب اس کے اندر مزید پھولے جائیں گے تڑکے کے لیے میں نے یہ چیزیں یہاں پر رکھی ہیں ٹھیک ہے ہم تڑکا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پر کر لیتے ہیں یہ مسائی پر ٹھیک ہے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اس لئے اچھا جائیں میں مونہ بطول سے بات کرتے ہیں ڈی جی خان سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام کیا ہے رضا آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہو کیا اچھا مطلب آپ کو لگ رہا ہے نئے لوگ نئی ریسپیز اور نئے سیٹ فیڈبائی دیا کریں آپ لوگ جب کال کرتے ہیں ہاں جی اس لئے تو میں آپ چیز مال کیسا بنا اچھا 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 جب جو اچھا 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 ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے یہ بہترین جو آئل ہے اسے آپ کو نظر رہا ہے یہ ہے ہمارا فوجی سپین کوکنگ وائل اور اس میں لگے کا تڑکا اور یہ میں چیزیں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور اس کے اندر ہم تڑکا کیسے لگائیں گے بڑے آسان طریقے سے یہ میرے پاس ہے گول مرچے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا زیرا ٹھیک ہے اچھا زیادہ اوائل اس لی میں نے ڈالا ہے کہ تھوڑا سا تڑکا میں بچا کے رکھوں گی کہ جب میں نے ڈیش میں نکالنا تو پر سے یہ ہم کیا کریں گے اوپر سے بھی ڈال دیں گے اس لی میں نے تھوڑا سا زیادہ اس میں ڈالا ہے زیرا جب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری جو اس کی جو پچرز ہوتی ہیں وہ ہمارے میگزین میں بھی یاتی چلیں جی یہ ہو گیا تڑکا اس کے اندر لگاتے ہیں اور باقی چیزوں کو یہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور اب چلیں گے ہم رائس کی طرف یہ یہاں پہ رکھتے ہیں ساری چیزیں چاول کی بھی ساری چیزیں یہاں پہ ریڈی ہیں بس ہی میں پین نکال لیتے ہوں تڑکا لگاتی ہوں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو بنائیں گے تو اسی کے اندر ہی آئل ڈال دیتے ہیں جس کے اندر ابھی ہم نے بنانا ہے اس رائس کے لیے چلیں جی یہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ بچے میں پکوڑے ہیں یہ ہم بعد میں ٹرائی کریں گے کہ کیسے بنے یا کیسے نہیں بنے اس کو بھی میں یہاں پہ رکھتے ہیں اچھا رائس کی انگریڈینٹ بھی بتا دیتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا یہاں پر یہ دیکھ لیجے گا یہ تڑکا اور تھوڑا سا آئل اس میں ڈال دوں گی بعد میں جب ہم ڈش آؤٹ کریں گے تو اس کے اندر ڈالیں گے تو تھوڑا سا تڑکا میں اس لی بچا کے رکھوں گے یہ دیکھ لیجے گا یہ جا رہا ہے ہمارا کڑی پتہ اور اس کا طرق ہے اور یہ تھوڑا سا آئل ہمارا کڑی پہن لیجے گا ہم جلتے اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف جو بڑی مزیدار سی ریسپی ہے پھر کلفی کی طرف چلیں گے لیکن جھڑ پٹ والی یہاں پر میں آپ کو انگریڈینٹ بتاتی ہوں کڑی ہماری پراپر طریقے سے ریڈی ہوگی تو جلتی سے انگریڈینٹ نوڈ کر لیجے گا جو ہم بلا رہے ہیں تڑکے والے چاول اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے بھیکی چاول آدھا کلو سلائس میں کٹنگ کی ہوئی پیاز ایک در چار کھانے کے چمچ آئل ہے سابود گرم مسالہ اک چھانے کا چمچ ہے ادرک لسن اکھانے کا چمچ ہے ایک ادت ہم لیں گے ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں مساکو کا ایک ساشے لوں گے نمک ایک چاہیے کا چمچ دھنیا ایک دو چاہے کے چمچ اس کے پتہ پسہ گرم مسالہ چاہیے سابو دھنیا چاہیے تقریباً آدھی چاہے کا چمل سانف ایک چاہے کا چمل ہرا دھنیا ہری مرچے ہز بھی ضرور ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے صرف اس کو بنانے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر میں نے اوائل رکھا ہے اوپر ہم یہ ڈالیں گے اس کے اوپر باقی کے جس سابو دھنیا وغیرہ جائفل جواتری تو ایک چھوٹی سی پیاز جائے گی اس کے اندر جائے گا پانی اور اس کو ہم نے کرنا ہے بران ٹھیک ہے پیاز جائے گا اس کے اندر پیاز پیاز جائے گا اس کے اندر اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور یہاں پر یہ جو اجزائے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پیاز ہے اس کے ساتھ پیال ڈالا گرم مسالہ سابو دھنیا یہ اوپر سے جائیں گے ٹھیک ہے پیاز کو ہلکا سا کلر آرہا ہے اس کے ساتھ پیاز کے ساتھ میں گرم مسالے کو بھی فرائی کروں گی اس لیے فرائی کروں گی کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں جب آپ گرم مسالے کو فرائی کرتے ہیں تو اس کی خوشبو جو ہے بڑے مزے کی آتی آپ کے رائس کندر ٹھیک ہے تو یہ چلا گیا گرم مسالہ سابو دھنیا گرم مسالے کے ساتھ ہمارے پاس ہے یہاں پر یہ ادرک لیسن یہ ٹھیک ہے اور یہ جو سانف اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس ہے بادیان کے پھول جیفل جواتری یہ ہم بالکل آخر میں دم میں ڈالیں گے تو یہاں پر پیاز ہو رہا ہے براؤن اور اس کو کڑی کو میں مارک دیتی ہوں یہ دیکھ لی جائے گا ہم یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ آرام سے ہم ایک چولے کو اور کا استعمال کر سکے جو اس لئے کہ ہم نے یہاں پر بنانا ہے کلفی کو بھی ٹھیک ہے تو کلفی کے اچھا جی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں اس میں انگریڈینٹ ڈالتی ہوں ڈالتی ہوں پھر اس کے بعد کیا کریں گے ہم آ جائیں گے بریک پر جانا ہے تاکہ رائس وغیرہ اس میں چلے جائیں یہ دیکھیں جی اس میں جائے گا نمک تاکہ دیرین بریک یہ تینی در میں یہ تیار ہو جائے گا ہمارا یہ دیکھیں نمک ڈالا گرب مسالہ ڈالا اس کے بعد یہ جائے گا اس میں ادرک لیسن اور یہ سونف وغیرہ ہم بعد میں ڈالیں گے ایک ادھر ہری مرچے ہرا دنیا بھی جائے گا بس اس کے اندر جا رہے ہیں بھیگے ہوئے چاول چاول کو ڈال کر اس کو دمتے رکھتے ہیں اور چلتے ہیں ہم بریک کی طرف موسیقی موسیقی مصاکو کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ایک چکن کیوب کے برابر دو چکن کیوب کے برابر ہے اس کو میں یہاں سے نکال لیتی ہو اور یہ آپ دال بنایا ہے سبزی بنایا ہے جیسے میں نے ابھی رائس بنایا ہے تو رائس میں کیا ہے اس میں بھی چکن کا فلیور آئے گا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ایک پیکٹ مصاکو کا جو آپ کو اصلی چکن کا مزا دے گا اس کے اوپر جائے گا تھوڑا سا سابود دلیاں ٹھیک ہے اس کے بعد سانف یہ دیکھ لیجئے گا سانف کے ساتھ یہاں پر ہے میرے پاس بادیاں کے پور اور جیپل جواتری آپ مکس کر کے ڈال دے گا تھوڑا سا ہرا دنیا ہری مرچے اور اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ذرا سا میں اس کو ہلکا کرتی ہوں چولا یہ دیکھ لیجئے گا چلے جی یہ ہمارے مزے دار کھڑے کھڑے سے چاول جو ہے ویڈی ہو گئے بس پانچ پر دم پر جائے گا تو اس کے بعد یہ جا دم آ جائیں گے اچھا جی اب چلتے ہیں ہم کلفی کی طرف اور کلفی کے لیے ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آل پر فل کریم ملک ٹھیک ہے جی آل پر فل کریم ملک استعمال کریں گے آل پر فل کریم ملک کے ساتھ ہمارے پاس آل پر ڈیری کریم بھی ہے بہت ہی کریمی بہت ہی گارہ سا جو آپ چائے میں میٹھوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ یقین کریں ہمارے گھر میں تو اس کے بغیر چائے بنتی نہیں ہے اتنا مزیدار اس کا کوئی بھی آپ میٹھا بنا ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دیکھیں گے کیا گارہ مزیدار آل پر فل کریم ملک اور آل پر ڈیری کریم اچھا جی ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا میں اس میں کون فلور کو ڈیزولف کروں گی تو اس لیے اس کے لیے ڈالوں گی ٹھیک ہے اس کے انگریڈینس میں بتاتی ہوں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ابھی مجھے تھوڑا سا اس میں چاہیے جو میں نے اس کو ڈیزولف کرنا ہے یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں گے یہ اس کے اندر ہم نے کون فلور کو بھولنا ہے اس لیے میں اس میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا سا اور بتا دیں گے تو اجزہ نوٹ کر لیجے گا جو مجھے یہاں پر چاہیے یہ دیکھ لیجے گا ایک لیٹر ہم دودھ لیں گے ایک کپ ہم چینی کا لیں گے اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ایک کپ کے جتنا آپ نے کھویا لینا ہے آدھی چائے کا چمچ آپ الہچی لے لیجے گا دو سے تین کھانے کے چمچ کون فلور جائے گا اور اس کے اندر ایک پیکٹ آپ نے کریم کا لے لینا ہے اور ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ہم لیں گے تقریباً آدھا کپ یا ہز بزورت تو یہاں پر میں اس میں ڈال دیتی ہوں الہچی ہم نے ڈال دی اور تھوڑا سا آپ نے اس کو پکنے دینا ہے کون فلور کو اس میں ڈیزورف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر بناتے ہیں تو یہ میں لے لیتی ایک چمچ جس کے اندر ہمیں اس کو مکس کرنا ہے اور یہ دیکھ لیجے کا یہ کون فلاہر ہے ٹھیک ہے کون فلاہر لے لیں کوئی کسٹڈ پاوڈر لیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا بس ہلکا سا ہمیں اس سے گاڑاپن کرنا ہے اور اس کو آپ جما کے رکھ دیجئے کا ظاہر ہے ایک دن میں تو یہ جمتی نہیں ہے تو دو دن اس میں لگتے ہیں جملے میں دو دن اس لیے لائٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا اور دوسرا اتنی زیادہ بھی تھوڑی گرمی ہے کوننگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے ہم اس میں گھول گئے تھوڑا سا یہاں بھی لگا ہے یہ بھی میں اسی چمچ سے نکال لیتی ہوں چیزیں کوئی بھی زرہ بھی ویسٹ نہیں کرنی جائے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اچھا یہ بہت زیادہ گاڑا نہیں ہوگا اس لیے کہ بس تھوڑا سا ہم اس کو پتلا رکھیں گے وانا کیا ہوتا ہے کہ کلفی کے اندر پریسٹل آ جاتے ہیں تو یہاں پر جائے گی چینی ایک کپ چینی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک کپ ہے تو یہ دو کپ یہ بھر کے ڈال جائیں گے چلیں جی چینی ڈال کی چینی ڈالی اس کے ساتھ اپنے اس میں ڈال دیا ابھی کون فلوٹ والپرس فل کریم مل کے اندر یہاں پر ہے میرے پاس کریم اس میں جائے گی خویا ایک پاو لے لی جائے گا یا ایک کپ کے لیتنا لے لی جائے گا تو یہ اس میں جائے گا کریم بھی ہم اس کے اندر ہی ڈالیں گے تاکہ جو کلفی ہے ہماری مزیدار سی کریمی سی بنے تو اس کے اندر میں کریم بھی شامل کرتی ہوں اتنا زیادہ دودھ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی آپ بتائیں کہ یہ آل پر فل کریم مل کے بہت ہی گارا سا ہے وہنا ہم ٹیٹرا پیک لیتے ہیں تو ہمیں ایک کیٹر کا ڈیڑھ لیٹر لینا پڑتا ہے تاکہ اس کو آدھا گھنٹا پکانا پڑتا ہے یہ دیکھیں اب چینی بھی اس میں گھل گئی تھوڑے سے چائیں تو آپ اس میں بادام بادام ڈال دی جائے گا تھوڑا سا یہ کھویا بھی ڈال دیتے ہیں اور باقی یہ کہ ہم جب اس کو کلفی آپ بنائیں گے تو اس کے اوپر بھی ہلکی سی آپ نے کریم کے ساتھ اس کے ساتھ گارنشنگ کر لی جائے گا چلے یہ دیکھیں اب اس میں بائل آیا اور اب اس کے اندر جائے گا یہاں پر یہ کون فران تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیئے گا تاکہ یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے نا اگدم سے میں نے جیسے ہمیں نے کہا کہ بہت زیادہ یہ گارا بھی نہ ہو زیادہ گارا ہوگا تو پھر وہ کلفی میں کرسٹل آ جائیں گے ہلکی سی ہمیں تھکنیس چاہیے یہ اس کے اندر میرے خل میں ہرے دھنیا کا وہ آگیا چلیں گے اب یہ جائے گا اس کے اندر اور پر فول کریم ملک کے اندر کونٹا ہے کسٹڈ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یلو کلرکی بن جائے گی کوئی بھی فلیور ڈال دیں گے دیکھیں اب یہ میں چممہ چلا رہی ہوں اور جس طرح سے میں نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ گارا ہم نہیں کریں گے ورنہ کلفی کے اندر کرسٹل آ جائے گا کریم بھی ڈال دیئے تھوڑے سے بادام وغیرہ ڈال دیئے اس کے اندر باقی ناریل وغیرہ وہ کل پورا بھی جس طرح سے اگر یہ جم گئے یہ دکھاتے ہیں ویسے تو اوپر سے اس کا میک اپ بڑے اچھے سے ہم کر دیں گے چلیں جی یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھ لی جائے گا مصل کا سا تھوڑا ساور ہے اتنا ہی گاڑا کافی ہے بس اور ہم نہیں اس میں ڈالیں گے اور یہاں پر رائس بھی ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ساری چیزیں ہماری تیار ہیں دو تین مرچے میں نے یہاں پر رکھیں اس میں بھروں گی چاٹ کا مسالہ اور یہ بھی اس کے ساتھ پرائی کر کے رکھوں گی زائرہ اگر آپ کڑی چاول کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا چاہیے چٹ پٹا ساں تو ایسا کرتے ہیں ریکیپ کی طرف چلتے ہیں ریسپس کارڈ آئیں گی ان کو آپ نے دیکھنا ہے ان کو آپ نے نوڈ کرنا ہے اور یہ تو ہوگی کمپلیٹ یہاں پر رائس کو بھی ہم کرتے ہیں مکس اور لیتے ہیں ریکیپ بریک جی تو ویلکم بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر ہمارا خوبصورت ساتھ پلیٹر تھال یہاں پر کیا کہتے ہیں ہنڈیاں کڑائیاں سب سچ چکی ہیں دیکھیں جی کیا زبردستہ سارا ہو گیا ہے بہت مزیدار سی کڑی بنی ہے اس کے ساتھ ہم نے بڑے مزیدار سی تڑکے والے چاول بنائے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار سی کلفی بھی بلائی کلفی بھی بنی ہے اس کے اندر ڈال دیا کلوں کے اندر جو چھوٹی کٹوریا ہے وہ ہیں مٹکے ٹائپ کے ہیں اس کے اندر ڈال دیا اوپر بادام ڈال دیا ناریل ڈال دیا مسالہ بننا ہے تھوڑے سے آئل کے اندر آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے یہ بڑے مزید کی لگتی ہے تیز بھی نہیں لگتی ہے فرائی ہو جاتی ہے اس کی تیزی ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا پیاز کیسے کے ساتھ چاہیے اس کے ساتھ چاہیے تو میں نے سلائس میں کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے تو آپ ٹائی کیجئے کہ انشاء اللہ آپ کو بڑے ہی اچھی لگیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں پیاز جو ہے نا پیاز ڈال ہے تھوڑا سا اس پر بے ڈال دیکھیں پیاز اور کڑی پرتا ہے یہ زیادہ لگتا تھا مزیدار سی ریسپیز جو آپ اپنے گھر میں بنائیں شوق سے کھائی جاتی ہے آپ کو بتاہیے دال چاول ہوئے کڑی چاول ہوئے سبزیاں ہوئی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں میں پکتی ہیں کھائی جاتی ہیں پسند کی جاتے ہیں مجھے تو خیر بڑا اچھا فیڈبیک مل رہا ہوتا ہے اوورسیز پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں یہ بڑی مزیدار سی ریسپیز ہیں تو یہ تھی ہماری ریسپیز ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جو کل کی ریسپیز بھی ہوں گی وہ بھی بڑی مزیدار سی ہے وہ بھی آپ ٹرائی کیجئے گا اور بس ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ملاقاتوں کے نئے ریسپیز کے ساتھ تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اور دعا میں میشہ یاد رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی